ہیدھر پورا انکاؤنٹر کو لے کر لیٹنٹ گورنر منوچ سنہ نے آج صبح مجسٹریل انکوئری کے عادش دے دیئے مجسٹریل انکوئری ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل لیول کے آفیسر کریں گے اور یہ بھی انہوں نے صاف کیا کہ کسی بھی معصوم کی اگر حتیہ ہوتی ہے اس حتیہ کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ریپورٹ آنے کے بعد جو کاروائی بنتی ہوگی وہ کاروائی کی جائے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری سرکار کی پراتمکتہ ہے کہ عام ناغریکوں کے ساتھ اگر کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے اگر عام ناغریکوں کی کہیں پہ بھی کلنگ ہوتی ہے اس کلنگ کو برداشت نہیں کیا جائے گا اس کے بعد سے گھاٹی میں گھٹنا کرام بدلتا جا رہا ہے پورا مکھی منتری اور نیشنل کانفرنس کے کاریکارنی ادھیاکش عمر عبداللہ وہ رام منشی باگ تھانے کے بلکل ٹھیک وہاں باہر ایک جگہ انہوں نے بھی تھوڑی دیر کے لیے دھرنا دیا اس دھرنا اس طل پر جب وہ پہنچے تو انہیں دھرنا اس طل پر یہ بات کہی کہ کلنگ لکٹر فاروق عبداللہ نے لیفٹر گورنر منوچ سنہ سے بات کی اور انہیں کہا کہ پریوار کو دوبارہ سے وشواس دلانے کے لیے اور پریوار کا دارز بنانے کے لیے اور جو کچھ پریوار کہہ رہا ہے ان ساری باتوں کا سنگیان لیا جانا چاہیے پولیس کا سٹیٹمنٹ اپنی جگہ پولیس جو کہہ رہی ہے وہ اپنی جگہ لیکن پریوار جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا سنگیان لیا جانا چاہیے اور سنگیان لینے کے بعد کوشش کی جانی چاہیے تاکہ پریوار جو کچھ کہہ رہا ہے پریوار کو بھی پریوار کی جو شنکائے ہیں پریوار جو کچھ کہہ رہا ہے وہ شنکائے پریوار کی دور کی جائیں اس کے بعد آج عمر عبداللہ نے وہیں پر پترکاروں سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ کل ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جب بات ہوئی اس کے بعد مجھے لگا کہ شاید سرکار جو ہے ان دونوں پریواروں کو دونوں پریواروں کو جو وہ شو مانگ رہے ہیں شاید سرکار شو واپس دے دے گی لیکن کچھ نہیں ہوا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دیر رات کو وہاں پر پریس ان کے لیے میں جو دھرنا دیا ہوا تھا ان دونوں پریواروں نے ان دونوں پریواروں نے الطاف احمد بڑ کا پریوار اور اس کے علاوہ ڈاکٹر مدسر کا پریوار دونوں پریواروں نے جو وہاں پر دھرنا دیا ہوا تھا مجھے یہ لگا تھا کہ اس دھرنے کے بعد فوراں سرکار ان سے بات چیت کرے گی اور انہیں کو ایشورنس دیا جائے گا کہ آپ کو کب تک شو واپس دی جائیں گے لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رات کو میں نے دیکھا کہ پہلے وہاں بجلی بند ہوئی اور اس کے بعد ان پریواروں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور ہٹانے کے بعد تب بھی میں صبح انتظار کرتا رہا دس وقت تک کہ پریوار والوں کو پولیس تھانے بلائے گیا ہے اور پی سی آر پولیس کنٹرول روم وہاں سے لے جایا گیا اور مجھے یہ امید تھی کہ پولیس کنٹرول روم میں شاید ان کو یہ کہا جائے گا کہ ہم آپ کو ہندوارہ لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو شو واپس دیے جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی جب مجھے کچھ بھی سننے کو نہیں ملا تو مجھے لگا کہ اب گھر میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے مجھے بھی باہر نکلنا ہوگا اور بڑے شانت پوروک طریقے سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں دھرنا دے رہے ہیں کوئی لائنڈ آرڈر کا پرابلم ہم لوگ کھڑا نہیں کر رہے ہم لوگ کوئی راستہ نہیں بند کر رہے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ سرکار تک یہ بات پہنچائی جائے میڈیا کے ذریعے یہ بات جو ہے کہ اندر سرکار تک پہنچائی جائے کہ جو یہ ہیدرپورا میں کلنگ سوئی ہیں یہ جو ہیدرپورا میں انکاؤنٹر ہوا ہے اس انکاؤنٹر کے تطھی کیا ہیں فیکٹس کیا ہیں فیکچول کیا کیا چیزیں ہیں اور جو پریوار کہہ رہا ہے اس پریوار جو کچھ کہہ رہا ہے اس پریوار کو سننے کے بعد سرکار کو ایک انکوائری آرڈر کرنی چاہیے یہ ساری چیزیں اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا اور امید تھی کہ سرکار جو ہے وہ انہیں شب واپس کرے گئے لیکن سرکار نے ابھی تک شب واپس نہیں کیے ہیں اس کے علاوہ محبوبہ مفتی کا بھی ایک ٹویٹ آیا انہوں نے کہا کہ مجھے گھر کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے نظر بند کر دیا گیا ہے اور پارٹی کے دو انی نیتا دو انی نیتاؤں کو سحیل بخاری کو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں ڈیٹین کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ نجمس ساکب جو پروکتہ بھی ہیں انہیں بھی ڈیٹین کیا گیا ہے تو یہ پور مکہ منتری اور پی ڈی پی کی ادھیکشہ محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں دوسری طرف پیپلز ایلائنس اور گپکار ڈیکلیریشن کے نیتا محمد صف تارگامی نے کہا ہے کہ جو کچھ گھاٹی میں ہو رہا اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے ہم گھاٹی کو قبرستان بننے نہیں دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس میں نشپکش جانچ کرائے اور نشپکش جانچ کو لے کر بھی پترکاروں نے بھی بہت ساری باتیں کہیں ہیں ورشت پترکار احمد علی فیاض اپنے ٹوٹر ہنڈل پر یہ کہہ رہے ہیں اگر جوڈیشل اور میجسٹرل انکوائریز کی بات کی جائے نہ جوڈیشل انکوائریز عام کشمیری کا وشواس جیتنے میں کامیاب رہی ہیں نہ میجسٹرل انکوائریز سے کچھ نکلا ہے جوڈیشل انکوائریز میجسٹرل انکوائریز ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہے ان کے ٹوٹر ہنڈل پر بھی یہ ہے کہ نبے جیسے حالات دوبارہ سے گھاٹی میں نہ بنیں اس کے لئے سرکار کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو معاملہ یہ جو انکاؤنٹر ہوا ہے اس انکاؤنٹر میں جو چار لوگ مارے گئے ہیں کیا حقیقت کیا ہے اور اگر کوئی ایویڈنس ہے کہ وہ آتنک وادی تھے آتنک وادیوں کے ساتھ انکا کوئی لنک تھا یا آتنک وادیوں کے ساتھ کی وہ مدد کر رہے تھے یا آلٹو گاڑی کا استعمال کر کے اس آتنک وادی کو جس نے ایک آتنک وادی حملہ کیا تھا اسے ڈاکٹر مدسر نے اس بیلڈنگ تک لائیا تھا اگر اس کے کوئی سبوت پولیس کے پاس ہے وہ پریوار کے ساتھ شیئر کیا جانے چاہیے یہ ساری باتیں جو ہیں پترکار جو ہیں کہہ رہے ہیں اور ٹوٹر ہنڈل پر جب میں گیا تو اسی طریقے سے اور بھی بہت کچھ سننے کو اور دیکھنے کو وہاں پر ملا بارحال گھاٹی کے صورتحال اس سمیں یہ ہے کہ پریوار کے لوگ ابھی بھی پرشاسن کے ساتھ سمپرک میں ہیں اور پرشاسن سے مانگ کر رہے ہیں کہ انہیں ڈاکٹر مدسر اور الطاف احمد بڑ دونوں کے شف دیے جائیں دوسری طرف سے آپ کو وہ ویڈیو بھی آپ تک الگ الگ فیس بک پیجز کے مادہم سے پہنچی ہوگی جس ویڈیو میں آمر کے پتا یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایک لمبے سمیں تک میں نے آتنکواد کا مقابلہ کیا اسی کے چلتے آج بھی سرکشہ مجد پردان کی گئی ہے اور یہ بھی انہوں نے جن فیس بک پیجز کے ساتھ ان کی بات ہوئی ان فیس بک پیجز کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے وہ پرچے بھی دکھائے وہ کاغذات بھی دکھائے جن کاغذات میں ان کی تعریف کی گئی ہے مطلب انامات اور اکرامات سے جو ان کو نوازہ آ گیا جب انہوں نے آتنکوادی کو مارا تھا تو وہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھارتی ہیں اور میں نے دیش کے لئے آتنکوادیوں سے لڑائی لڑی ہے اور میرا بیٹا آتنکوادی ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر مدسر کی دھرم پتنی ان کا بھی ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں وہ آمیر کو لے کر یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ ہمارے یہاں ہمارا نوکر تھا ہمارے ڈومیسٹک ہیلپ تھا ہمارے پاس کام کرتا تھا ہم اس کو دس دار روپیہ تنخواہ دیتے تھے تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آئی ہیں کہ تین لوگ جو اس انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں تینوں لوگوں کو لے کر تینوں لوگوں کو لے کر پریبار کا کچھ کہنا ہے اور جمو کشمیر پولیس کا کچھ کہنا ہے جمو کشمیر پولیس نے ایک لمبا سٹیٹمنٹ ریلیس کیا تھا اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بتایا تھا کیا کچھ ہم نے اس سائٹ سے ریکاور کیا ریکاوری کے بارے میں بتایا تھا اور ساتھ میں جمو کشمیر پولیس نے یہ بھی کلیم کیا تھا کہ ہم ان دونوں کو لے کر اوپر گئے تھے آتنکی اندر تھا آتنکی جب باہر آیا وہاں گولی باری ہوئی اور گولی باری میں ان دونوں کی موت ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے بھی جب جس سمیں سٹیٹمنٹ دیا اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوجن تھا انہوں نے یہ کہا کیا بھی انیویسٹیگیشن کا پارٹ ہے جس انیویسٹیگیشن میں یہ پتا چلے گا کیا پسٹل فائر تھا یا ایک اے فورٹی سیون کا فائر تھا تب جا کر یہ کلیر ہوگا کیا آتنکی وادی کی گولی سے ان کی موت ہوئی ہے یا ہماری ہی گولی ان کو اس انکاؤنٹر میں لگی ہے تو یہ ساری باتیں ابھی تک ہو چکی ہیں اور اسی انکاؤنٹر کو لے کر فیس بک کے اوپر بھی اور انسٹیگرام کے اوپر بھی اور ٹویٹر کے اوپر بھی بہت سارے لوگ مجھے ٹیگ بھی کر رہے ہیں اور نیچے لکھ بھی رہے ہیں کہ آپ نے ہیدرپورا انکاؤنٹر کو لے کر کچھ بھی نہیں کہا سوال یہ ہے کہ ہیدرپورا انکاؤنٹر کو لے کر پترکاریتہ کیا کہتی ہے جنرلزم کیا کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ ہیدرپورا میں انکاؤنٹر ہوا ہے وہ شرنگر میں ہے اور انکاؤنٹر کے بعد ویرودہ بھاس ہے پریبار کہتا ہے معصوم لوگ تھے ان کا آتنکواد سے کوئی لینا دینا نہیں تھا دوسری طرف سے جمع کشمین پولس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے جس ایویڈنس کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آتنکوادیوں کے سمرتھک تھے اور وہاں اندر ایک آتنکوادی تھا جس آتنکوادی کے ساتھ مدھیڑ میں یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے یہ جمع کشمین پولس کا سٹیٹمنٹ ہے اب ایک طرف سے پولس کا سٹیٹمنٹ دوسری طرف سے پریبار کا سٹیٹمنٹ دو تیسری چیز یہ کہ سٹیٹ لائن کے پاس کشمین گھاٹی میں نہ تو کوئی بیورو ہے نہ سٹیٹ لائن کے پاس کشمین گھاٹی میں کوئی سٹاف ہے جس کے چلتے ہمیں گراؤنڈ سے پتا چلے حقیقت کیا ہے جب اس طرح کے انکاؤنٹر کہیں پر بھی ہوتے ہیں جس میں ویرودہ بھاس ہوتا ہے پریبار کچھ کہتا ہے جمع کشمین پولس کچھ کہتی ہے یا آدھکارک طور پر جو سٹیٹمنٹ آتا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے تو اس سمیں ایک پترکار کی ایک صحافی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ گراؤنڈ پر چلے جائیں اور انکاؤنٹر سائٹ پر پہنچیں انکاؤنٹر سائٹ پر دیکھیں کہ یہاں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے وہاں آئی ویٹنس ہوں گے ان آئی ویٹنس ایکاؤنٹ سے بات کی جائے اس آئی ویٹنس ایکاؤنٹ کی بنیاد پر آپ کوئی بات کریں تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ کے لئے پوسیبل نہیں ہیں دور رہ کر جب آپ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد صرف کمنٹری دینے کے لئے یا کومنٹ کرنے کے لئے فیس بک پیج کے اوپر آنا کوئی اقل مندی نہیں ہے ہم کوئی ناشنل ٹیلوجن چینل نہیں ہے کہ ہمارا کوئی سیٹلائٹ سیٹلائٹ بروڈکاسٹنگ کارپوریشن نہیں ہے نہ ہی ہم کوئی اتنا بڑا گروپ ہیں کہ ہمارے پاس کروڑوں روپیہ ہے جس کے چلتے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے کہ یہاں بھی جائیں وہاں بھی جائیں وہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ہمارے پاس جس سمیں اور دوسری بات یہ آتنکباد اور الگاہباد یہ دو ایسے بھینکر چپٹرز ہیں جن دونوں چپٹرز میں جس کسی پترکار نے کبھی کوشش کی کہ چلیے میں تختیوں کو اور فیکٹس کو سامنے لانے کی کوشش کروں جتنے جتنا وہ ڈیپ جاتا گیا اتنا اتنا تختی جب سامنے آئے تو آپ کو پھر موکی کھانی پڑتی ہے پھر آپ کو چپ رہنا پڑتا ہے میں نے پترکارتہ کے سولہ سال کے نمبے اس انبھاو میں میں نے بڑی بار یہ دیکھا کہ کئی بار ہم نے جب کوئی سٹوری کی اور ہم نے یہ کہا یا پریوار نے یہ کہا انوسنٹ ہیں ان کا آتنگ پڑتا ہی اسے کوئی لینا دینا نہیں لیکن جب جانج پڑتال ہوئی جب ایویڈنس سامنے آیا تو اس کے بعد آپ کو ڈینائل ریبٹل کلیریفیکیشنز اور نہ جانے کیا کیا دینا پڑتا ہے اسی لیے ان معاملوں میں بڑے حساس طریقے ایک ساتھ پریوار سے بات کرنا جو کشمیر گھاٹی میں بڑے سارے پترکاروں نے بات کی ہے ان معاملوں میں پولیس سے بات کرنا جو بہت سارے پترکاروں نے کی ہے ان معاملوں میں سٹریم یارڈ کے اوپر سکائپ کے اوپر پریوار کو لے کر چار سوال میں پوچھوں چار سوال کا وہ جواب دیں مجھے نہیں لگتا یہ کوئی تک بنتی ہے اس سمیں جس سمیں پریوار دکھی ہیں آہت ہیں پریشان ہیں اور منٹل ٹراما ہے پریواروں کے لیے اور اس منٹل ٹراما کے سمیں مائک لے کر کسی کے موں کے سامنے جانا اور اس سے سوال جواب کرنا میں نے کم سے کم اس طرح کی پترکاری پترکارتہ ناج تک کی ہے نانے والے کل میں کبھی کروں گا تو جب تک کلیارٹی کے ساتھ چیزیں سامنے نہ آ جائیں تب تک اس کے اوپر کوئی کومنٹری کرنا تب تک اس کے اوپر کوئی کومنٹ کرنا کوئی تک نہیں اس کی بنتی کوئی اقل مندی نہیں ہے انکاؤنٹر ہوتا ہے اس میں آتنکوادی مارے جاتے ہیں آتنکوادیوں کے مارے جانے کے بعد ایک بازابتہ ہینڈ آؤٹ آلتا ہے پوری تفصیلات پوری ڈیٹیلز اس میں ہوتی ہیں ان ڈیٹیلز کو ہم لوگ ایکسس کرتے ہیں ان ڈیٹیلز کو ایکسس کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان معاملوں میں نہ تو پولیس کی طرف کوئی کلیریفکیشن دینی پڑتی ہے نہ ہی پریواروں کی طرف سے یا فیملیز کی طرف سے کبھی سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے بچے آتنکوادی نہیں تھے کل پانچ آتنکوادی جو ہے ایک دو انکاؤنٹرز پر مارے گئے ہیں تو پانچوں آتنکوادیوں کو لے کر جو سٹیٹمنٹ پولیس کی طرف سے آیا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے کسی نے اس کا ریبٹل نہیں دیا تو اس معاملے میں خبر کرنا یا اس معاملے میں تتھیوں کو جاگر کرنا کوئی آسان کام ہے لیکن جب بات آتی ہے اس طرح کے انکاؤنٹر کی جس انکاؤنٹر میں پریوار کچھ کہہ رہا ہے اور پولیس کچھ اور کہہ رہی ہے ویرودہ بھاس ہے اور انکاؤنٹر ہوا ہے چار لوگ مارے گئے ہیں تو آپ کو بڑے محتاط طریقے سے ان چیزوں کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے جو گھاٹی میں ہیں اس وقت ان کا کام ہے کہ وہ ڈھونڈے کی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے یہ میں نے بھی پترکارتا کہ سولہ سال کے اس دور میں ایک لمبا سا ایک تو یہ تو پانچ اگر دوہزار انیس کے بعد تھوڑے حالات بدلے کے آتنگوادیوں کو گلوریفائی کرنا جو ہے گھاٹی میں بند ہو گیا ورنہ اس سے پہلے گلوریفیکیشن ہی ہوتی تھی آپ کبھی بھی تتھیوں میں نہیں جاتے تھے فیکٹس میں نہیں جاتے تھے آپ کبھی بھی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے تھے ایک آتنگوادی کہیں مارا جاتا تھا تو فورن اخبار کے اوپر جو ہے فرنٹ پیج کے اوپر یا کہیں دوسری یا تیسرے پیج کے پر ایک لمبا چتھا جو ہے وہ آتنگوادی کے پر لکھا ہوا ملتا تھا یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کے چلتے ہمارے لئے یہ ممکن نہیں کہ گراؤنڈ رپورٹ گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے ہم نے کوشش کی دونوں پریواروں سے سمپرک کرنے کی لیکن دونوں پریواروں میں سے کسی بھی پریوار سے ہماری باتچیت نہیں ہو پائی ایک تو یہ دوسرا اگر ہم باتچیت کرتے بھی تو نہ ہم ان کو سٹریم یارٹ پہ بلاتے نہ ہم ان کو سکائپ پہ بلاتے ہم پوری کوشش کرتے کہ ان کے گھر جائیں گھر پر بیٹھ کر ان سے باتچیت کریں اور جانے کے آخر کار وہ اس ماملے میں کہتے کیا ہیں تو مجھے لگتا ہے میں نے تو جو جنللزم تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ یہی پڑھا ہے اور میری سمجھ میں اسی طرح کا جنللزم آتا ہے اور جب الگاواد اور آتنکواد کی بات آتی ہے تو اس کو لے کر ایک کلیر کٹ آئیڈیالوجی اور ایک کلیر کٹ سوچ یہ ہے کہ نہ آتنکواد برداشت ہو سکتا ہے نہ الگاواد برداشت ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ٹولیٹ نہیں کی جا سکتی ایک ایسے لوگتانترک دیش میں جس لوگتانترک دیش میں آپ کو آزادی ہے اور اس آزادی کا ہی استعمال کر کے کل رات کو جب سٹن پر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پولیس آئی ان کو سٹن سے اٹھایا لائٹ بند کی گئی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں وہ ویڈیو وہ فوٹیگرافز وہ سب کچھ جو ہیں وہ بیم ہوئی ہیں تو اس کا مطلب لوگتانتر اپنا کام کر رہا ہے اس لوگتانتر میں اس لوگتانتر میں سب کو آزادی ہے دوسرا جو فیڈ الگ الگ فیس بک پیجز پر آ رہی ہے اس فیڈ کا استعمال ہم لوگ نہیں کرتے ہمیں نہیں معلوم کون کس طریقے سے فیڈ شوٹ کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم فیڈ شوٹ کرنے والا اس کو ایڈٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے لائیو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن لائیو کو بھی اگر آپ لوگ کہیں سے پک پک کرتے ہیں اس پر بھی کوپی رائٹ ہے تو آپ بتائیے اتنی ساری دکتیں اور ہم نے سٹریٹ لائن جب سے لانچ کیا تب سے آج تک آپ نے کبھی ہمیں کسی ویڈیو کا استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ہم نے ایک آدھی ویڈیو ایک بار استعمال کی تھی اس ویڈیو کی ویاسے ہمیں یوٹیوب کے پر پریشانی آئی تھی اس ویڈیو کو ایک لمبے سمیت تک ہمارے یوٹیوب چینل پر وہ چلتی رہی اور اچانک ایک دن اسے خیال آیا کشمیر سے ہی وہ ہمارے دوست تھے وہ ہمارے ہمدرد تھے جس ہمدرد نے فوراں جو ہے اس ویڈیو پر سٹرائک مار دیا تو یہ سب چیزیں ہمارا بڑا ایک چھوٹا سا نیٹورک ہے اور اس چھوٹے سا نیٹورک میں ہم بہت پروفیشنل طریقے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے کہے سنے پر نہیں آپ ڈینائل دیتے ہیں آپ کسی بات کو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے اس پر ہم لوگ نہیں جائیں گے دونوں سائٹ کی بات سن کر اس کے بعد اپنی انیویسٹیکشن کی بنیاد پر جو نکل کر آئے گا اس کو جنتا کے سامنے کشمیر گھاٹی میں آج سے نہیں میں نے کہا میں سولہ سال سے پدرکارتہ میں ہوں میں اب یاد پسلا دور نہیں کرانا چاہتا ہوں دوہزار نو کا دور یاد نہیں کرانا چاہتا ہوں دوہزار دس میں جو گھاٹی میں ہتیائیں ہوئی یا دوہزار دس میں گھاٹی میں جو کچھ ہوا میں وہ سب کچھ اب اس سمے یاد نہیں کرانا چاہتا ہوں اس سمے کے اس دور کے اس پترکارتہ کو میں بلکل یہاں پر یاد نہیں کرانا چاہتا ہوں کہ اس سمے کس طریقے سے پترکارتہ ہوتی لوگتانترک سرکار تھی اس لوگتانترک سرکار میں چیزوں کو ریڈ بلو گرین کیسے پینٹ کیا جاتا تھا وہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو اسی لیے یہ ایک انکاؤنٹر ہوا ہے اس انکاؤنٹر میں سرکار نے اس کا سنگیان لیا ہے ہیو اینڈ کرائی تھا چاروں طرف اس ہیو اینڈ کرائی کا سرکار نے سنگیان لیا لیفٹنٹ گورنر نے ایک میجسٹریل انکوئری اس میں آرڈر کی ہے اس میجسٹریل انکوئری کے آرڈر کرنے کے بعد بھی پریوار ابھی بھی سرکار سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ انہیں شو کو ایگزیوم کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ وہاں سے ان کو لائیں اور ان کو دفن جہاں پر ان کا گھر ہے اسی گھر کے آس پاس جو قبرستان ہے وہیں پر ان کو دفن کریں تو یہ پریوار کی مانگ ہے لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آتنکواد گھرست اور آتنکواد گھرست گھاٹی کے اندر الگاواد کی پریشانی اور یہ سب چیزوں کے بیچ میں جب آپ کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے میں آپ ایک دم سے اس کے پر کومنٹری نہیں کرتے ہیں ہماری ویسے بھی کوشش یہ رہتی ہے کہ کومنٹری اسی بات کے اوپر کی جائے جس بات میں آپ دونوں سائٹ سے شور ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تتھیوں کے آدھار پر ہے یہ کوئی بلڈ پکچر نہیں ہے یہ بلکل کلیر پکچر ہے کلیر پکچر ہوگی تو بات ضرور کریں گے پکچر کلیر نہیں ہوگی تو بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا